شیخ صاحب آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات سمجھائی کہ کس طریقے سے فرز ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں عام لیور پر قتل و عام ہوا یہ بات تو تاریخ کے حوالے سے آپ نے بتائی کہ اتنے سال پہلے 1945 سیکنڈ ورلڈ وار لاسٹ ہوئی تھی آج آج کے سینریو میں اگر ہم دیکھیں کہ تمام دنیا میں مسلمانوں کو اور اسلام کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ویسے میں نے تو خریب ہی کے تاریخ کی مثال میں نے دی ہے اور میں نے نیکو کی مثال ابھی خریب کی بھی دی ہے آپ کا جو question ہے وہ بہت اچھا ہے کہ آج کل جو مسلمانوں کو اور اسلام کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا وجوہات بن گئے اتنا منپسند جب ہے مسلمان اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان اور اسلام کے بارے میں جو شک کی نگاہ کیا بات کر رہے ہیں ہماری خریب کی تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ ہم فس وڈ وار سکنڈ وڈ وار کے موقع پر بھی مسلمان کا کردار پی سی کا رہا اور دہشت گردی کے معاملے میں انوال نہیں تھے تو اس کا میں سمپل جواب یہ دینا چاہوں گا میڈیا کے بعض گوشیں اس کے پیچھے conspiracy ہے وہ سمجھنے کہ ہم کو کوشش کرنا پڑی گی وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی دیکھے کہ فلاں واقعہ اگر کل کے پتا چل جائے تو اس میں میری image گر جائے گی اس سے پہلے کہ لوگ اس کے بارے میں سوچیں تو ان کا mind divert کیا جاتا ہے کسی ایک مسئلے میں الجھا کرتا کہ وہ میرے بارے میں نہ سوچیں یہ ایک خاص خصم کی conspiracy ہوتی ہے جو چھوٹے پیمانے میں ہو جاتی ہے بات کو ختم کر نہیں کوشش کرتے ہیں ہاں دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کا دماغ اور پبلک کا مزاج اس سے ہٹا کر کسی اور میں الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ کبھی چھوٹے پیمانے پر ہوتا ہے کبھی بڑے پیمانے پر ہوتا ہے چھوٹے پیمانے میں کہ ایک آدمی کو کچھ لوگ مل کر نقصان پہنچاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس کا revenge لے اس کو پھر کسی اور چیز میں الجھا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر سینڈ نہ آئے اور رہا کہ ہمارا نقصان نہ کرے بڑے لیول پر اگر دیکھیں تو آج اسلام کے بارے میں کچھ میڈیا کے بعض گوششیں ایسا ہی کر رہے ہیں اصل فرس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار لوگ بندن ہو جائیں گے جب اگر وہ ریلیجن پہ سوچنے لگیں گے یورپ امریکہ کے لوگ جب ریلیجن کے بارے میں سوچنے لگیں گے تو دیار بات ہے اس میں ہوگا کہ لوگ ریلیجن چھوڑ کر پھر کہاں چلے جائیں گے وہ جو انوال نہیں تھے ان کے پاس سوچیں گے مسلمان انوال نہیں تھے تو مسلمانوں کے بارے میں ایک soft corner کیونکہ سب سے بڑا یورپ امریکہ کے اندر fastest growing religion کو ہوتا ہے اسلام تو اسلام کو threat سمجھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اس کو alternate کے طور پر جیسے ایک company کوئی گرتی ہے تو دوسری company کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو ایک business mind آدمی کیا سوچتا ہے وہ اپنے company کو ایسا present کرتا ہے ایسا present کرتا ہے اور دوسرے company کو اتنا defame کرتا ہے اتنا defame کرتا ہے تاکہ لوگ دوسری company میں نہ جا اور اپنی company میں رہے تو آج کر religion کو بھی ایسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے religion کے platform کو چھوڑ کر کئی مسلمان religion میں کہیں نہ چلے جائے اس سے پہلے کہ وہاں چلے جائے تو مسلمان کے بارے میں اتنا defame کر دو اتنا defame کر دو کہ وہ لوگ بزن ہو کر کہ کوئی اور راستہ اختیار کر لے کہ مسلمان نہ بنے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے یورپ امریکہ کے لوگ نہ وہ کرسچن بن پا رہے ہیں نہ مسلم بن پا رہے ہیں درمیان میں وہ ایتھنز بن گئے ہیں religion سے ہی بیدار ہو گئے اگر وہ مسلمانوں کے خلاف image کو اگر برباد نہیں کرتے تو کم سے کم religion میں تو باقی رہتے ایک religion کی طرف تو آتے آج انہوں نے religion ہی چھوڑ دیا ہے تو اس کا ایک تو نقصان یہ ہوا کہ اسلام کو بدنام کر دیا گیا بے شک پوری دنیا کے اندر میڈیا کی جو طاقت تھی اس کا مسیوز ہوا لیکن انشاءاللہ اسلام دبنے والا نہیں اسلام کی فاضد جو ہے اللہ کا ذمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ تو دین ظاہر ہو کر رہے گا چاہے کوئی مانے یا کوئی نہ مانے ہر کچھے اور پکے مکان میں اسلام داخل ہو کر رہے گا یعنی علوی طور پر اس کا image انشاءاللہ کوئی اس کو مٹانے والا نہیں کوئی مٹانے سکتا تاریخ میں اس کے خلاف بولنے والے لوگوں کو کافی فنڈ ملا اس کا مطلب کیا نکلا اسلام کے خلاف بول کر بھی کئی لوگ کے پیٹ پل رہے ہیں کئی لوگ اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اللہ کتنا رازق ہے اپنے خلاف بولنے والے کو بھی کھلا رہا ہے لیکن جو آدمی کانسپریسی کرنے کے لئے پلاننگ بنا چکا ہو اس لئے میں نے کہا نا میڈیا کے بعض گوشے جو کانسپریسی کر رہے ہیں اگر وہ آدمی جب کانسپریسی کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہو تو وہ کیوں جا کر خورانہ مجید پڑے گا وہ تو چاہے گا وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں کوئی کھل کر نہیں بولے گا کہ میں خلاف بول رہا ہوں لیکن آپ کو بیٹوین دا لین سمجھنا پڑے گا باتوں باتوں میں اشارے ہیں اشاروں میں میرے کچھ کنائے ہیں اور کنائے میں کچھ میرے استیارے ہیں اور ان استیاروں کے پیچھے چھپے ہوئے کچھ میرے ارادے ہیں یہ والا بس ارادے جو ہے وہ آپ کو بیٹوین دا لین سمجھنا پڑے گا اس کے لئے اس کے لئے ہم کو کیا گیم کھیلا جا رہا تھا اگر ہم دیکھتے ہیں کیوں یہ ساری باتیں میں جو آپ کہہ رہا ہوں میں آپ کو پوائنٹ دے رہا درمیان میں وہ پوائنٹ کو جمائیں گے تو آپ کو ریزلٹ سامنے آ جائے گا کہ اسلام کو نشانہ جو بنایا گیا دراصل ان کے اپنے کوئی گناہ چھپانے کے لئے اسلام کی طرف پوروں کا مائنڈ ڈائیوٹ کیا جا رہا ہے پورا پیسہ لگا جا رہا ہے تاکہ پورس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار اتنا بڑا جو کلنک ہے جو اتنا ٹیکہ ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ایک پورس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے جو میجاریٹی تھے کہ ان کے ریلیجن کے بارے میں کوئی شک میں نہ آ جائے تو اس شک کے بارے میں لوگوں کا ذہن وہاں پر نہ جائے اس سے پہلے ان کو الجھا دیا جا رہا ہے کہ دیکھو نیکس تم سے کوئی لڑا سکتا ان کے اندر خوف جو پیدا ہوا فس ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ میں جو خوف پیدا ہوا اس خوف کو مسیوس کیا جا رہا ہے کہا جا کہ نیکس تم کو مسلمان تھرٹ ہو سکتے تو پورے لوگ یہ نہیں دیکھے فس کو ان کی ہے سیکنڈ کو ان کی ہے وہ چھوڑ کر یہ تھرٹ کون ہے یہ تھرٹ کون ہے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اندیشہ جس کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ مسلمان تاریخ میں ہمیشہ وہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر تلوار میں ہاتھ ہوتے ہوئے بھی ہم وہ نبی کی امت جنہوں نے ہمیں شامن کا پیغام دیا اور جنہوں نے ہاتھ میں تلوار رکھ کر اپنے دشمنتے کہا کہ جاؤ تم آداد اگر کوئی سولی پہ لٹکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ماف کر دیا تو اس کے علاوہ اس کے پاس رستہ بھی کیا بچا بے شک لیکن ایک آدمی سولی پہ نہیں ہے ایک آدمی ہاتھ میں تلوار لے کر کہہ رہا جاؤ میں نے ماف کر دیا کونسی مافی کے اندر زیادہ پور پایا جاتا ہے اس مافی کے جس میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مافی کم تکم یہ ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم مسلمان کتنے امن پسند ہیں تاریخ کو ملاتے ہوئے ایک اور ایک سٹیٹسٹک دوں گا تو آپ پوری طریقے سے آئی اوپنر کی والی بات ہو جائے گی ایڈورڈ سیٹ جو کہ اورینٹلیس کی دنیا کا بادشاہ ہے اس نے اچانک دیکھا کہ بہت زیادہ مسلمان خلاف اتنا زیادہ لکھا جا رہا ہے برداشت نے ہوا ایک دن اس نے کتاب لکھ دی دا اورینٹلیزم پیج نمبر ففٹی نائن سے لے کر سسٹی نائن کے درمیان کہ ان دا اسپین آف ون ہنڈیڈ ان ففٹی ایئرز مور دن سسٹی تھاؤزن بک ور ریٹن اگینس اسلام اسلام کے خلاف ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں دیر سو سال میں اسلام کے خلاف دیر سو سال کا مطلب اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے ہر تین دن میں اسلام کے خلاف دو دو بک لکھی گئی اتنے بڑے پیمانے پر بک اگر لکھی جائے اور یورپ امریکہ میں پھیلائی جائے اور وہاں کے جو تھنگ تھانک ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ہیرو کے طور پر سمجھے جاتے ہیں جب ان کا دماغ آپ نے خراب کر دیا ایک روبوٹ ہے روبو اگر اس کا دماغ خراب کر دیا پروگرامنگ کر دی تو وہ وہی بولے گا جو اس کے دماغ میں پروگرام کیا گیا تو پورے یورپ سے لے کر فار اس تک ہر جگہ پر انٹرنیٹ کے ذریعے سے یوٹیوب کے ذریعے سے انوسس آف مسلم ایک فلم بنائے گئی فتنہ فلم بنائے گئی ہے اخباروں کو یوس کیا گیا اتنا بدنام کیا گیا اتنا بدنام کیا گیا ساری کتابوں کے ذریعے سے ہمیشہ مسلمانوں کو بلیم کیا گیا ظلم کب پیدا ہوتا ہے جب جسٹس نہیں ملتا ہم یہ بھی بات کہیں گے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں پر بھی دہشتگردی پر آئے جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ اس کے اپنی ذمہ داری ہوگی اور آپ کہا گے مسلم ہو چاہے غیر مسلم اگر کوئی بھی ماسوم کو مارتا ہے تو ہم سب مل کر اس کا اپوس کریں گے کیونکہ ماسوم کو مارنے کو قرآن میں ان میں حرام قرآن دیا گیا ہم یہ نہیں دیکھی گیا یا پر مسلم ہے یا غیر مسلم ہے حق بات ہے تو حق بات کو ڈنگ کے ہی چوٹ پر ہم کو کہنا چاہیے اور تیسرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہیں دہشتگردی کے واقعات میں پائے جاتا ہے تو اس کو اسلام سے نہ جوڑا جائے جیسے کہ اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو اسلام میں شراب حلال نہیں ہوتی ہندو کرسچن اگر کوئی کہیں دہشتگردی کے واقعات میں پائے جاتا ہے تو اس کو مدھب سے نہ جوڑا جائے بلکہ اس کو اس کی حد تک ہی جوڑا جائے اور اس کو صدا دی جائے لیکن ثابت ہونے کا صرف بے دنیا دلداموں کی بنیاد پر نہیں ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہے ورنہ پھر وہی ہوگا جو فرس ورڈ آر سیکنڈ نلوار میں کیا ہوا تسرس سے جب ظلم ہونا شروع ہوا تو آخرے میں پھر نتیجہ کیا نکلا اور ایک دہشت گردی دہشت گردی کو جنم لیتی ہے تو اس لئے ہم کو چاہیے کہ ہم دہشت گردی کی ہر شک ٹو پلس ٹو فائی بھی غلط ہے ٹو پلس ٹو تری بھی غلط ہے اگر کوئی مسلمان دہشت گردی میں پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے آپ سارے دوسرے مسلمان جو بیچارے معصوم ان کو ستاتے ہیں تو یہ ایک ظلم ہوا غلط ہے